شبیر بھائی سکتے ہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت صرف پنجتن پاک اور غوثے پاک کے سوا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں آلہ حضرت پنجتن پاک یا غوثے پاک کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ خیول ایک لوگوں کے اندر جذباتی بات ہے شریعت کے ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور لکب جو ہے اگر کسی نے کچھ لوگوں نے یا اس سماج نے یا وہاں کی برادری قوم نے یا پھر یہ کہ اکثر علماء اکرام نے کسی بھی شخص کو اگر کوئی ایسا لکب دیا کہ جو اس کا اسی لکب کے ساتھ وہ شخص مشہور ہو گیا اگرچہ وہ لکب یہ اس کا واسطہ دین سے ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ لکب کے ساتھ وہ شخص جو ہے خاص اگر جانا جاتا ہے تو اس کو جو ہے قبول لیا جائے گا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو نہیں کہہ سکتے اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خلاف شہرہ لکب کسی ایسے کو مل گیا ہے جو اس کا حق دار نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر کسی کو دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی لکب مشہور مل گیا کسی وجہ سے اور وہاں کے لوگوں نے یا پھر یہ کہ وہاں کے علماء نے یا اس جگہ پر وہ اسی لکب کے ساتھ مشہور ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں اگرچہ اس لکب سے پہلے سو اور لوگ اس کے حق دار رہے ہوں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں آتا آلہ حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو لکب ہے آلہ حضرت یہ موجودہ دور میں آپ کے نام کے ساتھ اتنا مشہور اور اتنا خاص ہے کہ جب بھی اگر آپ آلہ حضرت کہیں گے تو اس سے مراد امام احمد رضا فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہی لی جاتی ہے تو اسے میں یہ کہنا کہ آلہ حضرت صرف اور صرف پنجتن پاک کو کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ پنجتن پاک کو آلہ حضرت نہیں آلہ حضرات کہا جائے گا حضرت میں اور حضرات میں فرق ہے اسی طرح غوث پاک کو جو ہے وہ آلہ حضرت کہا جا دے گا تو ایسا بھی نہیں ہے غوث پاک کو آپ پوچھے کہ ان سے کہنے کی کیا وجہ ہے کہ غوث پاک کو کیوں آلہ حضرت کہا جائے گا بالفرز اگر وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ولیوں میں سب کے سردار ہیں اس لئے کہا جائے گا تو پھر آپ ان سے کہیں تو پھر اس کے سب سے زیادہ حق دار جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو ان کو کہا جانا چاہیے پھر تو غوث آزم کی کسی بھی معاملے میں ابو بکر کے آگے جو ہے وہ کوئی مثال ہی نہیں ہے تو ان سے تو مرتبہ اور ہر اعتبار سے ابو بکر صدیق اور اسی طرح حضرت فاروق آزم جو ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے ہیں تو غوث آزم ہی کو کیوں آلہ حضرت حضرت فاروق آزم کو آلہ حضرت کیوں نہیں تو یہ ایک لوگوں کی منگھڑت اور بیکار فضول غیر ضروری اور غیر علمی بات ہوتی ہے کہ فلاں کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کو نہیں کہہ سکتے لقب سے یہ تعلق نہیں ہوتا کہ اس رینک کے بندے کو لقب دے دیا تو اس کی اونچی والے رینکوں کو اگر نہ ملا ہو تو اس کو یہ بھی وہ قابل قبول نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آلہ حضرت یہ اس طریقے کے کسی لقب پر اعتراض کرتا ہے کہ بے آلہ حضرت ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ غوث پاک کو کہنا چاہیے وہ ان سے زیادہ بڑے ہیں تو اس طرح تو پھر امام آزم بھی ابو حنیفہ کو نہیں کہنا چاہیے امام آزم کا مطلب بھی ہوتا ہے یعنی ایک بڑا امام یعنی بڑا سرپرستو سب سے بڑے امام تو حضور پاک ہے امام آزم تو پھر ان کو کہنا چاہیے اس طرح تو یہ لقب جو ہے نا بزرگوں کے نام کے ساتھ جو خاص ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور جو لقب ہوتا ہے جیسے کہ آلہ حضرت کا غوث پاک کا اپنے لئے ایک مشہور نام ہے کہ غوث آزم ان کو کہا جاتا ہے وہ اگر کوئی اور کسی کو کہے گا تو پھر وہاں پر لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوگی اسی طرح اگر آلہ حضرت کے نام سے امام احمد رضا کا لقب مشہور ہے تو پھر اس کے اندر اعتراض کرنا لوگوں کی یہ فضول کی اور کم اقلی اور کم علمی کی نشانی ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے موسیقی